نمسکار دوستو میں راج بہادر کسوہا آر کے گروہ چینل میں آپ کا دل سے سواگت کرتا ہوں بیڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے میری آنے والی بیڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے بیڈیو کو لائیکیوم شیئر عوض سے کریں جس سے سبھی کو ایسی اپیوگی جانکاری کا علاو مل سکے آئیے اس بیڈیو میں میٹوال فنڈ کے بارے میں بستار سے جانتے ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ میٹوال فنڈ کیا ہے دوستو اب عام لوگوں کا رجحان دھیرے دھیرے میٹوال فنڈ کی اور بڑھ رہا ہے کافی لوگوں نے پچھلے کچھ سمجھ میں میٹوال فنڈ میں نیویز کرنا شروع کیا ہے کیا آپ بھی میٹوال فنڈ میں نیویز کرتے ہیں یا پھر ابھی میٹوال فنڈ سے دور ہی رہتے ہیں میٹوال فنڈ میں نیویز کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے پرانتو فنڈ کیا ہوتے ہیں کتنے طرح کے ہوتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو سیر باجار میں نیویز کرنا ہے پرانتو یہ پتا نہیں کہاں نیویز کریں ساتھ ہی ایک بات کا خطرہ اور بھی ہے مان لیجئے آپ نے کوئی سیر کھریدا اور کسی وجہ سے اس کا دام کافی گر گیا تو آپ کو کافی نشان ہو سکتا ہے میٹوال فنڈ آپ کی ان سمسیوں کو دور کرتے ہیں پہلا جب آپ میٹوال فنڈ میں نیویز کرتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کو ایک انبھاوی نیویزک فنڈ میں نیجر کو سوپتے ہیں وہ فنڈ میں نیجر آپ کے پیسوں کو نیویز کرتا ہے دوسرا ساتھ ہی وہ فنڈ میں نیجر آپ کا سارا پیسہ ایک سیر میں یا ایک جگہ پر نیویز نہیں کرتا کئی سیر پر نیویز کرتا ہے تو اگر کسی سیر نے اچھا نہیں کیا تو آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا تیسرا خود کو فنڈ میں نیجر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون سا سیر خریدیں یا بینچیں یہ سارا کام فنڈ میں نیجر کرتا ہے کنٹ سوال یہی ہے کہ تو میٹوال فنڈ آخر ہے گیا اور کیسے کام کرتے ہیں تو آئیے اس کو بستار سے سمجھتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس سو روپے ہیں اور آپ اسے دس سال تک خرچ نہ کریں تو دس سال بعد آپ کے پاس کتنے پیسے بچیں گے آپ بولیں گے کہ سو روپے پرنت یہ سچ نہیں ہے دس سال بعد آپ کے پاس صرف پچاس ساٹھ روپے ہی بچیں گے کیونکہ انفلیسن ریٹ یعنی مہنگائی کی در کی وجہ سے آپ کے پیسوں کی بیلو گھر جائے گی اسے ایک ایک جامپل کے دورہ سمجھتے ہیں اگر دس سال پہلے آپ سو روپے میں ایک کلو سیپ خریدتے تھے تو آج دکاندار آپ کو سو روپے میں بس آدھا کلو ہی سیپ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کو یوں ہی چھوڑنا مطلب پیسوں کو دوبونا ہے اور اگر آپ اپنے پیسے دوبونا نہیں چاہتے تو آپ کو انہیں کسی ایسے فائنینسیل انسٹرومنٹ میں نویز کرنا چاہیے جو کم سے کم مہنگائی در کی تلنا میں ادھک تیجی سے بڑھیں اور ایسا ہی ایک آجمایا ہوا فائنینسیل انسٹرومنٹ ہے میچوال فن سب سے پہلے میچوال فن کا ارث ہوتا ہے آپس میں یا آپس کا اور فن کا ارث ہے پونجی یا کوش ارثات میچوال فن کچھ ایسا ہے جس میں لوگ آپس میں مل کر ایک کوش بناتے ہیں اس کو ایسے سمجھو میچوال فن ڈ ایک انویسٹمنٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کئی نویزکوں سے اکٹھا کیے گئے پیسوں کو ملا کر بنا ہوتا ہے اس کا ادھےس ان پیسوں کو سیروں بانڈوں مطرہ باجار کے سادھنوں اور ایسے میں نویز کرنے کا ہوتا ہے میچوال فن پروفیشنل منی مینیجرز دوارہ آپریٹ ہوتے ہیں جو فن کے نویزکوں کو ایلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ نویزکوں کو لاب پہنچا سکے ہر ایک میچوال فن کا کوئی اسپیسپیک آبجیکٹیو ہوتا ہے جو اس کے پراسپیکٹ کو پراسپیکٹ میں بتایا گیا ہوتا ہے یا آپ آن لائن اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں ادھارن کے طور پر کسی فن کا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ وہ سارے پیسے ایکویٹی میں لگائے تو کسی کا آبجیکٹیو ہنڈڈ پرسنٹ ایلوکیٹن فکس انکم سیکیورٹیز میں کرنے کا ہو سکتا ہے تو کوئی اور ڈیٹ اور ایکوٹی دونوں میں پیسے ایلوکیٹ کر کے بائیلنس اپروچ لے سکتا ہے اس کے بارے میں ہم اپنی آگلی بیڈیو میں بستار سے چرچہ کریں گے بیڈیو کو لائک ایوم سے ضرور کریں تاکہ ایسی جانکاری کا لاب سبھی کو مل سکے آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں rkguru 1973 پر اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں بیڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ایوم سے آواز کریں مجھے آواز کریں